آپ کو جو ہے غسل دیا محترم ناظرین اکرام یہ ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کی تصدیق کرنی ہے چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے چاہے ہماری لوجک میں ہماری عقل میں وہ چیز داخل ہو یا نہ داخل ہو آپ میراج کے موقع کو یاد کیجئے کہ کتنی عجیب و غریب بات تھی حالانکہ کفار مکہ نے بہت مذاق اڑایا لیکن حضرت ابو بکر نے کیا جملہ استعمال کیا کہ ارے جب میرا نبی اس سے زیادہ بعید بات بتاتا ہے میرا نبی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے اور میں اپنے نبی کی تصدیق کرتا ہوں تو یہ تو بہت معمولی بات ہے دوسرا سبق ہمیں یہ ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کہ زکاة اور نماز یہ دونوں اسلام کے بنیادی رکھن ہیں کوئی انسان اگر کلمہ پڑتا ہے لیکن زکاة نہیں دیتا یا نماز کا منکر ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان لاک کہتا ہو لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اسلام کی نظر میں وہ مرتد ہے اگر کوئی زکاة کا انکار کرتا ہے اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت اسلام ہے حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن یہ جنگِ بدر میں کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے باپ نبی کا ساتھی ہے باپ مومن ہے بیٹا کافر ہے بیٹا بھی جب بعد میں مسلمان ہو گیا تو بیٹا ایک دن کہنے لگا کہ ابو جان مستدر خاکم کی روایتیں صحیح روایتیں حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ ابو جان غزوہِ بدر میں کئی بار ایسا ہوا کہ میری نظر آپ کے اوپر پڑی لیکن میں دوسری طرف ہو گیا یہ سوچ کر کہ آپ میرے باپ ہیں آپ کے اوپر میں نے تلوار نہیں چلائی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور میں تمہیں دیکھ لیتا تو میں تم کو قتل کرنے میں دریگ نہ کرتا یہ ایک مومن کا جذبہ دیکھئے اور یہ ایک صحابی رسول کا جذبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ دیکھئے محترم ناظرین کرام حضرت ابو بکر کی زندگی میں ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے کہ انسان اسلام لانے کے بعد قربانیوں کے لئے تیار رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا ایمان کے بعد آزمایشوں کے شروعات ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہر پریشانی اور آزمایش میں حضرت ابو بکر قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہجرت کے موقع پر دیکھئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی اقل مندی اور ہوشیاری سے کام لیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک مرتبہ ایک آدمی مل گیا وہ اللہ کے رسول کو تو نہیں پہچانتا تھا لیکن حضرت ابو بکر کو پہچانتا تھا اس نے کہا ابو بکر یہ کون ہے بڑا نازک وقت تھا اگر حضرت ابو بکر بول دیتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے پورے مکہ میں آپ کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر اینام رکھا گیا ہے اور اگر وہ کسی دوسرے کا نام لیتے ہیں تو جھوٹ ہو جاتا ہے حضرت ابو بکر نے اس موقع پر کنایہ سے کام لیا انہوں نے توریہ سے کام لیا انہوں نے کہا کہ یہ میرے رہنما ہیں یہ میرے گائیڈ ہیں یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں اس نے یہ سمجھا کہ عرب کے دستور کے مطابق لوگ جب سفر کرتے ہیں جنگلوں کا پہاڑوں کا تو ان کو راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے وہ گائیڈ رکھتے ہیں وہ رہنما لوگوں کو رکھتے ہیں جو ان کو راستہ بتاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بات کا اس نے یہ مطلب سمجھا اور حضرت ابو بکر کے دل میں کیا مراد تھی کہ یہ اسلام کا راستہ مجھے بتانے والے ہیں یہ مجھے حق کا راستہ بتانے والے ہیں محترم ناظرین اکرام حضرت ابو بکر صدیق کی صیرت میں ہمیں ایک اور بنیاد جو ملتی ہے ایک بہت بڑا سبق اور عبرت ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جتنا بتایا ہے اتنے پر ہم رک جائیں علماء لکھتے ہیں مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ بعض ایسے امور مسلحت کا تقاضہ تھا وہ کام جائز تھا لیکن حضرت ابو بکر نے نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو بھلا ہم کیسے کر سکتے ہیں محترم ناظرین اکرام آج ہمارے موجودہ دور میں بہت ساری بدات اور خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں بہت سارے ایسے امور رائج ہیں ان کا وجود اہد رسالت میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفاء راشدین کے زمانے میں نہیں تھا ہمیں حضرت ابو بکر کی زندگی سے سبق لینا چاہیے اللہ علیہ وسلم